ہلو فرینڈز اسلام علیکم آپ لوگ سب کیسے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اچھا جی شب براز سب کو بہت بہت دل سے مبارک ہو اللہ پاک اپنا کرم اور رحم ہم پر سب پر بنا کر رکھے اور ہماری گناہوں کی ہمیں معافی دے اور آنے والے وقت ہماری لئے بہت اچھا ثابت ہو اچھا جی آج میں آپ لوگوں کی لئے اپنی ممہ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں چنے کی دال کا علوہ اور سوجی کے دال کے علوہ کی اور میں نے انہی سے بولا ہے کہ بنائے لینا چنے کی دال کو رات بھر بگو کر اس کو پانی میں دال کے عبال لیا ہے بس اس میں لوگ اس کے میں دودھ ایٹ نہیں کیا کچھ ایٹ نہیں کیا بہت کوئک سا اور بہت لذیز ان کے ہاتھ کا حلوہ ہو جو کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے خیر آپ انہوں نے گھی میں الائچی لیے اس کو کڑکڑایا ہے اور جو چنے کی دال کو انہوں نے عبال کے پیس کے رکھا تھا اب وہ اس میں ایٹ کریں گے اور پھر اچھی طریقے سے اس کی بنائی کریں گی چنے کی دال کا حلوہ بس جب تک بنائی اچھی نہ ہو تو یہ اس کا اپنا اچھا مزہ نہیں دیتا خیر آپ یہ انہوں نے گھی اچھی طریقے سے گرم کر کے چنے کی دال کا جو بیٹر بنایا تھا وہ اس میں ایٹ کر رہی ہیں حلوہ تو سب ہی اچھا بناتے ہیں سب کو اس کی ریسیپی بھی پتا ہے سب اچھا بناتے ہیں لیکن جو امی کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے امی کے ہاتھ کے ذائقے ہوتے ہیں وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے تو میں اپنی ریسیپی کے بجائے اپنی ممہ کی ریسیپی آپ لوگوں سے جب ہی شیئر کر رہی ہوں خیر اس کی اب یہ بھنائی کریں گی خوب اچھی طریقے سے اچھا فرنڈز یہاں پہ اچھی طریقے سے اس کی بھنائی ہوئی ہے دیکھیں اب اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اب اس اسٹریچ پہ اس میں چینی ایڈ کریں گے اور چینی اکارڈنگ ٹو دا حسب زائے کر کے آپ لوگوں کی فیملیز میں کتنی کھائی جاتی ہے اور کتنی نہیں تو حلوے میں ذرا کمی رکھیں تک کہ اچھا لگتا ہے خیر اب اس کی چینی دل کے اس کے بعد بھی اچھی طریقے سے بھنائی گی کیونکہ چینی اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے خیر اس کی اتنی بھنائی کرنی ہے کہ حلوہ آٹومیٹکلی اب یہ کڑائی چھوڑ دے خیر اور اوپر گھی آ جائے خیر اب اس کو ٹری میں اچھی طریقے سے گھی لگایا اور پھر حلوہ جو ہے وہ گرم پھر ٹری میں لگا دیا اور اس کو گرام ہی لگا کے سیٹ کرنا ہے تاکہ آٹومیٹکلی یہ سیٹ ہو جائے پھر اس کو آپ کے اوپر ہے آپ اس کو کیسے شیف دینا چاہتی ہیں سکوائر میں وہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے یہاں ہمارا چنے کی دال کا حلوہ ریڈی ہے اچھا جی حلوے میں باری آئے تو سب سے پہلے سوجی کا حلوہ تو آٹومیٹکلی ذہن میں آتا ہے تو میری ممہ کا ہے کہ شپے برات میں دونوں ہی حلوے بناتی ہیں سوجی کے بھی اور چنے کی دال کے بھی تو خیر میں آپ سے ان کی بھی ریسیپی یہ بھی شیئر کرتی ہوں خیر انہوں نے گھی میں اچھی طریقے سے گھی کو گرم کر کے اس میں الائچی دالا ہے اور سوجی دال کے انہوں نے اچھی طریقے سے اس کی بھونائی کرنی ہے سوجی آٹومیٹکلی جلدی ہمارا حلوہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ پھر بھی اس میں بھونائی پھر بھی امپورٹنٹ ہے خیر اچھی طریقے سے اس کی بھونائی کریں دیکھ سکتے آپ لوگ اس کا کلر آٹومیٹکلی چینج ہو گیا ہے بھوننے کے بعد اب اس سکیج پہ اس میں چینی ایڈ کی گئی ہے چینی حسب زائیکہ اکارڈنگ ٹو دا آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے ساپ سے دالیں کہ کتنی آپ لوگوں کے گھر میں کھائی جاتی ہے کہ کتنی نہیں بہت سے فیملیز میں زیادہ بھی پسند کرتے ہیں خیر اس میں کوئی شیرہ وغیرہ یہ نہیں بناتی بس اس میں انہوں نے ہلکا سا نیم گرم پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور وہ اب سوجی سی میں پکے گی پھولے گی اچھا تھوڑا سا نا یہاں پر فوڈ کلر لیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے زافران بھی دالا ہے زافران اپشنل ہے آج کل ہر کسی کے پاس ایویلیبل نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں کے پاس نہ ہو تو مت دالی جگہ اچھا یہ دیکھیں آپ اس کا فائنل لک اب یہ اس سٹیج پہ یہ بھوننے میں آگئی ہے تو ڈرائی فروٹ جو ہے بادام پستے آپ کے اوپر جو بھی آپ کا دل چاہے دال سکتے ہیں خیر اس میں انہوں نے بادام پستے کاجو یہ سب دالا ہے تھوڑا سا پیسا ہوا کھوپرا خیر یہ ہمارا سوجی کا ہلوٹ ڈن ہو چکا ہے